پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے حالیہ دورہ انگلینڈ انتیائی بیانک ثابت ہوا ہے جسے تین یا ایسے زیاد میچز کی سیریز میں انگلیش سرزمین پر پہلی بار وائٹ واش کی قفص سے دوچار ہونا پڑا اس ٹور میں بولرز بھی پاکستان ٹیم کے لیے کچھ نہ کر سکے جنہیں پاکستان ٹیم کی اصل طاقت سمجھا جاتا ہے البتہ پاکستانی بلے بازوں کی پرفومنس میں کافی نکھار دیکھنے کو بلا جس کی بدولت پاکستان ٹیم نے انگلیش سرزمین پر کئی بیٹنگ ریکارڈز پاش پاش کا ڈالے اور ایسے ریکارڈز بھی بنا ڈالے جو اس سے پہلے دنیا کی کوئی مہمان ٹیم وہاں نہیں بنا سکی تھی ان ریکارڈز کے علاوہ سریز کے اجیزے دونوں ٹیموں کی مجموعی بیٹنگ اور بولنگ کارکرتگی کے موازنے کے علاوہ سریز کے ٹاپ اسکورر اور ٹاپ بولر سمیت دیگر تفصیلات اس ویڈیو میں شامل کی جا رہی ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے ماں بینڈ کھیلی گئی پانچ ونڈے میچوں کی سریز کا پہلا میچ بارش کی نظر ہو جانے کے بعد دیگر چار فیصلہ کو ان میچوں پر نگاہ ڈالیں تو کم از کم دو ایسے میچز تھے جن میں پاکستان ٹیم بہ آسانی فتح حاصل کرتی دکھائی دے رہی تھی لیکن میچ کے آخر میں وہ ٹیمپو پر قرار نہ رکھ سکی جس کے سبب اسے ناکامی کا توک گلے میں ڈالنا پڑا دوسری جانب یہ انگلینڈ کی اپنے میدانوں پر مسلسل آٹھیں ونڈے سریز میں کامیابی تھی جس میں ویسٹینڈیز کی خلاف چار سفر اور اسٹریلہ کے خلاف پانچ سفر کے کلین سویپ بھی شامل ہیں یوں ایسے اتبار سے پاکستان ٹیم پر بوس زیادہ تنقید نہیں بنتی کیونکہ اس کامیابی کا کریڈٹ انگلیش ٹیم کو جاتا ہے جس کے پلیئرز حالیہ برسوں میں اپنے میدانوں پر انتہائی خطرناک بن چکے ہیں جو کسی بھی حریف ٹیم کو اپنے سامنے ٹکنے نہیں دے رہے دو ہزار سولہ سے بھارت، اسٹریلیا، جنوبی افریقہ سمیت جتنی بھی ٹیموں نے انگلینڈ کا دورہ کیا ہے ان میں سے کوئی بھی وہاں کسی ٹور میں ایک سے زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی یوں ایس سریز میں پاکستان ٹیم اس میار سے صرف ایک فتح پیچھے تھی جو اگر سریز کے دوسرے میچ میں ہاتھ آئی فتح جانے نہ دیتی تو دیگر ٹیموں کی طرح اس کے نتائج بھی تقریباً ایک جیسے رہتے تاہم شکست برحال شکست ہے جسے کسی بھی طرح اچھی چیز نہیں کہا جا سکتا مگر پاکستان ٹیم کے نکتہ نگاہ سے اسے مصبت انداز سے لیا جا سکتا ہے کیونکہ پاکستان ٹیم نے اس سریز میں بھرپور فائٹ کی جو انگلینڈ میں کھیلی گئی آخری آٹھ ونڈے سریز میں واحد ٹیم بنی جس نے میزوان ٹیم کے خلاف تین بار تین سو سے زیادہ رنز بنائے اگر پہلے بے نتیجہ میچ کو نکال کر اس سریز کے دیگر چار نتیجہ خیز میچوں پر نگاہ ڈالیں تو ان میں پاکستان اور انگلینڈ کے مجموعی رنز میں صرف پچپن رنز کا فرق دکھائی دیتا ہے اس سریز میں دونوں ٹیموں کے جانب سے آئین برابر سنچریاں اور ففٹیاں بنی البتہ ایوریج، سٹریک ریٹ اور چھکو میں انگلینڈ کو واضح برتری آسل رہی اور یہی چیز دونوں ٹیموں میں بنیادی فرق ثابت ہوئی انگلینڈ نے اس سریز میں لگ بگ ساٹھ کے ایوریج رنز بنائے جبکہ پاکستانی بلے بازوں کی مجموعی ایوریج چالیس کے اردگرد گھومتے رہی سریز میں دونوں ٹیموں کے بلے بازوں نے تین تین سنچریاں اور سات سات ففٹیاں بنائی پاکستان ٹیم نے اس سریز میں ایک سو گیارہ رنز فیسو عبال کے مجموعی سٹریک ریٹ سے رنز بنائے جو حالی ارسے میں کسی بھی میمان ٹیم کا انگلیس سرزمین پر سب سے ہائیسٹ سٹریک ریٹ ہے اس سریز میں پاکستانی بلے بازوں نے تین سنچریاں بنائی جو تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ انگلیس سرزمین پر میزبان ٹیم کے خلاف کھیلی گئی ایک بانی سریز میں پاکستان کی جانب سے ایک سے زیاد سنچریاں بنی حالی ارسے سریز سے قبل پاکستان نے کبھی بھی انگلیس سرزمین پر کھیلی گئے کسی سریز میں نوے یا اس سے زیاد سٹریک ریٹ سے رنز نہیں بنائے تھے حالی ارسے سریز کے چار فیصلہ کون میچوں میں ایک سو سترہ کے سٹریک ریٹ سے رنز بنانا پاکستان ٹیم کے لیے خوش آئین امر ہے حالی ارسے سریز میں پاکستان ٹیم کی جانب سے بنائے گئے مجموعی تیرہ سو اٹھاسی رنز کسی بھی دورہ انگلینڈ میں قومی بیلے بازوں کے رنز کا ست سے بڑا مجموعہ ہے جون دوہزار سترہ سے انگلینڈ کا دورہ کرنے والی دوسری کوئی بھی تیم مجموعی رنز میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتی جبکہ پاکستان ٹیم اس عرصے میں ایوریج اور سٹریک ریٹ سے اعتبار سے بھی دنیا کی دیگر ٹیموں سے واضح طور پر آگے ہے یہ عداد و شمار ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم مضبط ٹریک پر چل رہی ہے لیکن ہمیں شاید تنقید برہ تنقید کی عادت سی پڑ گئی ہے یہی وجہ ہے کہ حقائق سے نابلد اور مادر پدر ازاد مہرین کی اندھی تنقید سے ہمیشہ مضبط پہلو چھپ جاتے ہیں جہاں تک شکرس کا تعلق ہے تو اس میں کوئی دورہ نہیں کہ ناکامی ہمیشہ منفی اثر ڈالتی ہے لیکن زمینی حقائق دیکھیں تو انگلینڈ دورہ حاضر کی نمبر ون ٹیم ہے جس نے دوہزار سولہ سے اپنے ملک میں آنے والی دنیا کی کسی بھی ٹیم کو ایک سے زیادہ میچ نہیں جتنے دیا اگر ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان ٹیم کا جائزہ لیں تو یقینا پاکستان ٹیم کی بیٹنگ میں آنے والی بہتری کو محسوس کیا جا سکے گا جس نے تواتر سے بڑے رنز کرنا شروع کر دی ہیں حتیٰ کہ آخری ونڈے میچ میں چھ رنز پر تین وٹیں گوانے کے باوجود وہ فائٹ کرتی دکھائی تھی اور دو سو ستانوے رنز کا مجموعہ حاصل کرنے میں کامیاب رہی ورلڈ کپ دوہزار انیس میں ہر ٹیم انگلینڈ کی طرح انگلش کنڈیشن سے مکمل ہام آنگ اور مضبوط بیٹنگ لائن کی حامل نہیں ہوگی لہٰذا ہمیں اپنی ٹیم کی سپورٹ کرنے چاہیے نہ کہ اندھی تنقید سے ان کے حوصلے پیست کیا جائیں حالیہ سریز میں پاکستانی بولرز پر خاصی تنقید کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستانی بولنگ لائن میں بڑی تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں اور وہاب ریاض کو گھر بیٹھے بٹھائے اومی ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے جبکہ یاسر شاہ اور جنید خان کو ٹیم سے ڈراب کیا گیا ہے حالیہ سریز میں پاکستان ٹیم پر تنقید کا سب سے نمائیہ پہلو پاکستانی بولرز کی پرفرمنس تھی جس پر سابق کرکلر سمیت نام نیاد مہرین نے بھی بولرز کو خوب لتارا حالیہ سریز میں پاکستانی بولرز میں کسی ایک میچ میں سب سے زیادہ پٹائی جنید خان نے پچاسی رنز دینے کی صورت میں کھائی لیکن اگر دوہزار پندرہ سے وہاں کسی ایک میچ میں میزبان بلے بازوں کے خلاف زیادہ پٹنے والے مہمان بولروں کی فیرس پر نگاہ ڈالیں تو جنید خان اس فیرس میں آٹھویں نمبر پر کھڑے دکھائی دیتے ہیں یعنی دیگر سات بولرز نے ان سے بھی زیادہ پٹائی کھائی ہے جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انگلیش بلے باز حالیہ برسوں میں اپنے میدانوں پر انتہائی خطرناک ثابت ہوئے ہیں جو دنیا کے کسی بھی بولر کا حشر نشر کر دیتے ہیں یہ حقائق اپنی جگہ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستانی بولروں نے سریز میں صلاحیت سے انتہائی کم پرفرمنس دی جس میں بہتری لانے کی اشد ضرورت ہے پاکستان اور انگلینڈ کے مجموعی بولنگ عداد و شمار کا موازنہ کریں تو پاکستانی بولرز حقیقی معنو میں خاصے پیچھے دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے فی ویکٹ کے لیے نسبتاً بیس زیادہ رنز دینے کے علاوہ چودہ زیادہ گیندیں بھی پھینکیں وہ سریز میں انگلیش بولروں کے مقابلے میں آٹھ کم وکٹیں لے پائے لہٰذا بولنگ عداد و شمار پاکستانی کوچنگ سٹاف اور ٹیم منجمنٹ کے لیے حقیقی معنو میں پریشان کن ہیں جن پر فوری کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان اور انگلینڈ کے مابین کھیلی گئی پانچ منٹے میچوں کی سریز کے ٹاپ اسکورر پر نگاہ ڈالیں تو پاکستانی بہلے باز بابا رازم اور انگلیش اوپنر جیسن روے دو سو ستتر رنز کے ساتھ سریز کے مشتر کا ٹاپ اسکورر رہے جبکہ امام اللہک نے ایک سو اکامل رنز کی لا جواب اننگ سمیت ایک سو سترہ رنز فی اننگز کی لا جواب ایوریج سے دو سو چونتیس رنز بنا کر اس فیرس میں دوسری پوزیشن پائی سخرزما بھی سریز میں دو سو رنز کی حد پار کرنے والے چھ بلے بازوں میں شامل رہے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بابا رازم ایک دورہ انگلینڈ میں کھیلی گئی ونڈے سریز میں دوسرے زیادہ رنز بنانے والے پاکستانی بلے باز بھی بن گئے ہیں ان کے آگے صرف سرفراز احمد موجود ہیں جنہوں نے دو ہزار سولہ کے گزشتہ ٹوار میں ایک سنچری اور دو ففٹو سمیت تین سو رنز بنا کر وہاں ایک سریز میں تین سو پلس رنز بنانے والے وحد پاکستانی بلے باز ہونے کا عزاز بایا تھا مچ ونڈے انٹرنیشنل میچوں کی حالیہ پاک انگلینڈ سریز کے بولنگ چارٹ پر نگاہ ڈالیں تو سریز کے ٹاپ فور میں آدھے پاکستانی بولرز دکھائی دیتے ہیں جن میں انگلینڈ کے کرس ووکس دس وکٹوں کے ساتھ سرے فرست رہے جبکہ ان کے ساتھ ہی ٹام کرن اور پاکستان کے عماد وسیم چھے چھے وکٹوں کے ساتھ نمائے رہے شاہن شاہ فریزی نے تین میچس میں پانچ وکٹیں لیں موسیقی